اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصیبت و الى الارض كيف ستحت صدق اللہ العظیم ان آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے انسانیت سازی تنظیم سازی کا ایک پروگرام دیا ہے ایک منشور دیا ہے ان آیات مبارکہ پر آپ غور کریں ان کی تفسیر ترجمہ پڑھیں تو یہ معانی کا ایک سمندر ہے مفاہیم کا ایک بہر بیکراں ہے ان آیات مبارکہ کے اندر ایک تنظیم کو چلانے کے لیے یہ آیات مبارکہ مشعل راہ ہے اللہ کریم نے سب سے پہلے جس کی طرف اشارہ فرمایا ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت تم اونٹ کی طرف دیکھو اللہ نے کیسا عجیب الخلقت جانور پیدا فرمایا ہے اونٹ اب اونٹ کی خوبیوں کو آپ خود غور کر کے دیکھ سکتے ہیں ایک تو وہ قد کاٹ کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے یہ دیکھو یہ کتنی چھوٹی بچی ہے یہ بچہ ہے بھیڑ کے بچے کو یہ بچی بچہ سنبھال نہیں سکتے مگر اونٹ کی نکیل پکڑ کے وہ جہاں لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں اس اونٹ کے اوپر سوار ہو کر جہاں لے جانا چاہیں وہ لے جا سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر یہ خوبی ہے یہ عاجزی ہے یہ انکساری ہے یہ بہت بڑی پاور اور طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مٹانا ہے کچھ نہ سمجھنا ہے اور پھر اللہ نے اس کو کیسا استقامت عطا فرمایا ہے اس کو پورا ہفتہ دس دن آپ بھوکا رکھیں وہ نہ مرتا ہے نہ وہ کام سے پیچھے ہٹتا ہے اللہ نے یہ آپ کے لئے ایک رہنما بنایا ہے آپ اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں تو ایک تنظیم بنانے اور چلانے کے لئے یہ ایک مشعل راہ ہے اور یہ راستہ ہے آپ کے اندر یہ اونٹ والی خوبیاں ہونی چاہیے کہ آپ کڑوی کسیلی سن بھی لیں اور آپ کی نکیل پکڑ کے چھوٹا چلایا بڑا چلایا آپ اپنے آپ کو چلنے کا قابل بنایا ہے آپ کے اندر تکبر و غرور نہ ہو میں بڑا ہوں میں چھوٹے کی بات کیوں مانوں میں بڑا ہوں میں چھوٹے کا حکم کیوں مانوں نہیں یہاں تنظیم سازی میں تنظیم میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے انسانیت کے ناتے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے سارے کے سارے آدم کی اولاد میں سے ہیں اور آدم مٹی سے بنا ہے تو یہ اس سے سبق ملتا ہے آسمان کو دیکھو کتنا بلند ہے تو تمہارے آسمان تمہارے عزائم جو ہیں آسمان کی طرف بلند ہونے چاہیے جتنا آسمان کی آسمان کی طرف کسی کا اپروچ نہیں ہے کوئی آسمان تک پہنچ نہیں سکتا ہے تو تم ایک دعوت فکر کو لے کر نکلے ہو تو تمہارے ارادے اور آزائم اتنے ہی بلند ہوں جتنا بلند آسمان ہے تو پھر تم کبھی ناکام نہیں ہوگے ہمیشہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور علامہ اقبال نے بھی اس کو شاہین سے جو ہے وہ تشبیح دی ہے یہ انسان کے ارادے اور آزائم کو کہ شاہین جو ہے وہ ایسا پرندہ ہے جس کی بلندی کو کوئی پرندہ جس کی بلندی کا تصور نہیں کر سکتا اس لئے وہ کہتے ہیں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور کرگس تو گندی جگہوں میں اور نچلی جگہوں میں پھرتا ہے شاہین جو ہے وہ بلندیوں پر چڑھتا ہے اور شاہین جو ہے وہ اپنے بچوں کو وہ بلند پہاڑ پر لے کے جاتا ہے وہاں سے نیچے گراتا ہے تاکہ یہ ابتدائی بچپن سے ہی گر کر سنبھلنا سیکھے تو یہ ہمارے لئے ایک مشعل راہ ہے اور پہاڑوں کی طرف دیکھو پہاڑوں کے اندر کتنی مضبوطی ہے اور کتنی بلندی ہے تمہارے ارادوں اور زائم کے اندر اتنی مضبوطی اور بلندی ہونی چاہیے اتنی سختی ہونی چاہیے اتنا ٹھوسپن ہونا چاہیے کراچی میں ایک تربیتی اجتوام ہے حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے منحج اور مہور کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کے عمل کو آگے جاری رکھنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ آپ کا موقف اتنا سخت ہے اتنا سخت ہے موقف اتنا سخت ہے اتنا سخت ہے کہ تم سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں لاکے رکھو چاند میرا بائیں ہاتھ میں دے دو پھر بھی میں اپنے موقف سے ہٹنے والا نہیں ہوں لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی بات نہیں چلے گی اور لہزہ اتنا نرم ہے اتنا میٹھا ہے کہ بدترین سے بدترین دشمن بھی آپ کا گرویدہ ہے اور وہ کہتا ہے آپ افضل ہیں یا آپ کے بابا عبداللہ افضل تھے آپ افضل ہیں یا آپ کے دادا عبدالمطلب افضل تھے آپ نے ان باتوں کا جواب نہیں دیا آپ نے کیا جواب دیا میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے تمہاری ہدائلت کیلئے بھیجا ہے تو ہم نے کڑوی کسیلی کسی کی سن کر کسی کی غلط باتیں سن کر ہم نے غصہ نہیں کرنا ہم نے ان کا مقابلہ نہیں کرنا ہم نے برداشت سے کام لینا ہے تھنڈے مزاج سے کام لینا ہے دعوت کے راستے میں نحج نبی کو ہم نے مدد نظر رکھنا ہے اس کے مطابق ہم نے اپنے پیغام اور پروگرام کو آگے پھیلانے پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی ہے نہ یہ جلدوازی کا کام ہے نہ یہ جذبات کا کام ہے یہ ایک آدم میٹنگ نہیں میں کئی بڑی محفلوں میں یہ باتیں میں کر چکا ہوں اب یہ تعلیم القرآن کا واقعہ ہوا تھا خاضی عبدالرشید صاحب کی سرپرستی میں کوئی در دو سو علماء کی میٹنگ تھی الرحمان مسجد میں مولانا مشتاق صاحب کی مسجد میں اسی طرح پرانے کلے والی مسجد میں میٹنگ تھی وہاں پہ میں نے اتنے بڑے علماء کے سامنے میں نے کھڑے ہوکے میں نے بات کی میں نے کہا آپ ہنگامی اجلاس کرتے ہیں ہنگامی اجلاس ہنگامی صورتحال اور ہنگامی رابطیں یہ ہنگامہ آپ کو کس نے دیا ہے میں نے کہا ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جس کا منشور قرآن کریم ہی تیس سال میں اترا ہے تو آپ کا ہنگامی کام کیوں ہے تو یہ ہمارے کام ہنگامی نہیں ہے ہمارے کام تدریجی ہے دیکھو آدمی نیچے سے چھلانگ مار کے تیسری منزل پہ نہیں چڑ سکتا ہے پہلی سیڑھی دوسری تیسری سیڑھی چوتھی سیڑھی سٹیپ بائی سٹیپ سیڑھی بس سیڑھی چڑھ کر آگے پہنچے گا اور یہ دین ہمارا یہ قرآن جو تیس سال میں اترا ہے پنرہ سو سال بعد ہم تک پہنچا ہے تدریجن پہنچا ہے سینہ بہ سینہ پہنچا ہے اس لیے ہمارے ارادے مضبوط ہوں ازائم فلک شگاف ہوں آسمانوں کو چھونے والے ہوں اور ہمارے دل اور ارادے پہاڑوں کی طرف مضبوط ہوں اور وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ السُتِحَتْ اور زمین کی طرح ہمارے اندر خاکساری اور آجزی ہوں اور زمین کی طرح ہمارے اندر پھل ہوں ہم خاک سے بنے ہیں خاک میں ہم نے مل جانا ہے اور خاک ہی ہمارا سب کچھ ہے اسی خاک سے ہمارا رزق ملتا ہے اسی خاک سے ہی ہمارا دانا پانی ملتا ہے اس زمین کی مضبوطی کو دیکھو کتنی مضبوط ہے اس کی مضبوطی کو دیکھو کتنی مضبوط ہے اس کے نیچے بھی پانی ہے اس کے چاروں اطراف میں بھی پانی ہے مگر یہ مٹی دیکھو اس میں گلتی نہیں ہے اس میں گل مل نہیں جاتی ہے کیچڑ نہیں بنتی کتنی مضبوط زمین ہے اور اتنے بڑے پہاڑ اس کے اوپر رکھے ہیں یہ پہاڑ اس کو ڈبوتے نہیں ہیں نیچے دباتے نہیں کتنی مضبوط زمین ہے دیکھو سو سو اور سوہ سو سو منظر امارتیں اس کے اوپر بنی ہیں وہ امارتیں اس کے اندر دھستی نہیں ہیں کتنی مضبوط زمین ہے اور کتنی نازک زمین ہے کتنی مضبوط ہونے کے باوجود کتنی نازک زمین ہے اس زمین سے وہ باریک سی کمپل بچہ اپنا ہاتھ سے اس کو چھوے تو وہ کمپن فصل کر ختم ہو جاتی وہ اس زمین کو پھاڑ کر نکلتی ہے کتنی نازک ہیں اور اس کے اندر اللہ نے کتنے زخیرے اور خزانے رکھے ہوئے ہیں تیل اس سے نکلتا ہے گیس اس سے نکلتا ہے پانی اس سے نکلتا ہے سونا چاندی تامبے تمام ضروریات اس سے نکلتی ہیں تو فرمایا اپنے آپ کو زمین کی طرح بناو زمین نقصان کسی کو نہیں دیتی ہے نفع بخش ہے اور زمین کی طرح اپنے آپ کو مٹاؤ ہر اچھائی برائی گند سب کچھ آدمی زمین کے اوپر پھینکتا ہے تو تمہارے اوپر بھی جو کچھ پڑے جو کچھ پھینکا جائے اس کو برداشت کرو اب آپ نے یہ تنظیم بنائی ہے تو آپ نے ان چیزیں چار چیزوں تفصیلات کا وقت نہیں ہے سبق حاصل کرنا ہے یہ جو چار آیتیں ہیں مختصت سورہ الغاشیہ کی افلا ينظرون الالعبی لکیف خلقت ویل السمائی کیف رفعت ویل الجبالی کیف نصیبت ویل العوضی کیف سوٹی حد ان چاروں سے ہم نے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو اس پر ڈھال کر ہم نے تنظیم سارج کرنی ہے اور ہم نے آگے کام کرنا ہے ہمیں سے ہر ایک کو اپنے اندر یہ عظائم رکھنے ہیں اور اپنے آپ کو ایک پوری تنظیم اور پوری جماعت سمجھنا ہے ہمیں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو ایک پوری جماعت اور تنظیم سمجھنا ہے بجائے اس کے کہ یہ دوسروں پر بات ڈالنے کے ہمارے ساتھی نہیں آ رہے ہیں ہمارے ساتھی تعاون نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے تبلیغ والے جیسے کہتے ہیں دیکھو کام تو میرا تھا دوسرے کر رہے ہیں تو وہ میرے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں میرے اس کام میں وہ شریک ہو رہے ہیں اصل کام تو میرا ہے تو ہر ساتھی یہ سمجھے اصل کام تو میرا ہے دوسرے میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جس حد تک تعاون کر رہے ہیں ان کی مہربانی ہے اس لئے تانو تشنی کا نشانہ کسی کو نہیں بنانا ہر ایک پیغام آپ کا سن کر نہیں آتا تو آپ کے پاس کال کرنے کی اللہ نے توفیق دیا کال کر کے آپ اس سے بات کریں کال پر وہ آپ کی بات کو نہیں لے رہا ہے تو اس کے پاس جا کر آپ اسے محنت سماجت کریں فریاد کریں اور اس میں محنت سماجت فریاد کرنے میں دیکھو نہ آپ کے لئے اس میں کوئی احانت کی بات ہے نہ توہین کی بات ہے اللہ کے معبور صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے لئے میں نے پہلے سنا تھا کہ ابو جحل کے گھر دو سو مرتبہ گئے مگہ چند سال پہلے ایک بڑے معتبر عالم کے بیان میں میں نے سنا دو ہزار مرتبہ گئے دو ہزار مرتبہ ابو جحل کے گھر گئے تائیس سال میں بھی سہی میں سے بھی تیرہ سال کے عرصے میں دس سال مدینہ والے کاٹو الگ کرو تو تیرہ سال مکہ کا عرصہ ہے تیرہ سال میں دو ہزار مرتبہ اکیلے ابو جحل کے گھر گئے ہیں تو اوروں کے پاس کتنی ملتبہ گئے ہوں گے تو دیکھو اس جانے سے آدمی مٹتا نہیں ہے سر بلند ہوتا ہے دین کی نسبت سے ہماری کوئی ذاتی غرض تو نہیں ہے نہ ہماری سیاسی غرض ہے ہماری غرض للا فللا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے ایک تو دین کو پھیلانا ہے رسوم کو مٹانا ہے